دوستو آج میں آپ کو زیارت کروانے والا حضرت پانچ پیر بابا رحمت اللہ علیہ کے درگا شریف کے اور دوستو یہاں کی کیا کرام آتے ہیں اور آپ زیارت کے لئے کس طرح جائیں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو پوری جانکاری دینے والا ہوں اور دوستو یہاں پر ہر طرح کے جانور آتے رہتے ہیں صاحب بچھو تمام زہریلے جانور یہاں پر آتے رہتے ہیں لیکن حضرت پانچ پیر بابا رحمت اللہ علیہ کے کرم سے کبھی کسی کو ان جانوروں نے نقصان نہیں پہنچا ہے سسکرائب کیجئے حضرت پانچ پیر بابا رحمت اللہ علیہ کے درگا شریف کی اور دوستو یہ درگا شریف کہاں پر ہے آپ کس طرح سے جائیں گے اور حضرت پانچ پیر بابا رحمت اللہ علیہ کی کیا کرامت ہے وہ سب میں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو دوستو آئیے ہم چلتے ہیں حضرت پانچ پیر بابا رحمت اللہ علیہ کی درگا شریف کی زیارت کے لیے اور چلتے چلتے دوستو آپ یہاں کا منظر دیکھ سکتے ہیں یہ جو منظر ہے دوستو یہ جو منظر ہے یہ پندوہ شریف کا منظر ہے اور یہ جو منظر ہے یہ پندوہ شریف کا منظر ہے اور پندوہ شریف میں جو بارگاہ ہے حضرت مقدوم اللہ الحق پانڈوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ہے اور دوستو حضرت مقدوم علاو الحق پانڈوی رحمت اللہ علیہ حضرت مقدوم اشرف جہانگی سمنانی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشید ہے اور دوستو حضرت مقدوم علاو الحق پانڈوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کے بلکل ہی قریب میں ہے حضرت پانچ پیر بابا رحمت اللہ علیہ کی درگا شریف دوستو اس درگا شریف کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں کی کافی کرامتیں ہیں جیسا کہ ہم نے یہاں کے لوگوں سے معلومات کرا ہے ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس بارگاہ کی کافی شاری کرامتیں ہیں جیسے یہ بارگاہ جو ہے یہ بارگاہ ایک دم بلکل ہی آپ دیکھیں سکتے ہیں یہاں کا منظر دو ہے کہ ایک دم عام کے جو باغ ہے عام کے باغوں کے بلکل ہی بیچ میں ہے حضرت پانچ پیر بابا رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف اور دوستو اس درگاہ شریف کا یہ بھی کرامت کہا جاتا ہے کہ اس بارگاہ میں جو بھی لوگ آتے ہیں جس طرح کی بھی منت لے کر کے آتے ہیں ان سبھی کی منت اس بارگاہ میں پوری ہوتی ہے لوگ کافی دور دور سے آتے ہیں حضرت پانچ پیر بابا رحمت اللہ علیہ کے درگاہ شریف میں اور جو بھی منت لے کر کے آتے ہیں حضرت پانچ پیر بابا رحمت اللہ علیہ کے کرم سے ان کی دعا سے ان کی منت پوری ہو جاتی ہے اور جیسے کہ دوستو ہم نے یہاں کے جو لوگ ہے اور یہاں کے جو رہنے والے ہم نے ان سے بھی معلومات کرا ہے کہ یہاں پر جو ہے کھلی جگہ ہونے کی وجہ سے جو حضرت پانچ پیر بابا رحمت اللہ علیہ کی جو بارگاہ ہے وہ درگاہ شریف کھلی جگہ پر ہے اور کھلی جگہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر کافی زہریلے جانور وغیرہ بھی آتے رہتے ہیں اور ان کا کرم ہے پانچ پیر بابا کا کرم ہے کہ آج تک کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جتنے بھی زہریلے جانور آتے ہیں ماں پر کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچایا ساپ بچھو اور بھی کافی طرح کے زہریلے جانور نقصان نہیں پہنچایا اور دوستو ابھی ہم حضرت پانچ پیر بابا رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور آپ کو ہم حضرت پانچ پیر بابا رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کی زیارت کرائیں گے جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں دوستو آپ دیکھیں سکتے ہیں یہاں کا منظر یہ جو منظر ہے یہاں کا کافی خوبصورت منظر ہے ایک دم بالکل ہریالی ہریالی ہے جہاں تک میری نظر جاری ہے وہاں تک مجھے ہریالی ہریالی نظر آرہی ہے یہاں پہ اور آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ جو جتنے بھی پیڑ ہیں یہ سبھی آم کے پیڑ ہیں اس میں آپ دیکھیں سکتے ہیں یہ جو ہے یہ آم کے پیڑ ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم لوگ جو اس موسم میں پہنچے ہیں یہ آم کا سیجن ہے اس سیجن میں آم ہوتا ہے یہ جو موسم ہے یہ آم کا موسم ہے اس موسم میں آم ہوتا ہے یہ آم کا سیجن ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ان پیڑوں میں جو ہے کافی سارے عام وغیرہ لگے ہوئے ہیں اس طرف اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو پانچ پی رواوہ رحمت اللہ علیہ کی جو بارگاہ ہے وہاں پر جو پیڑ لگے ہوئے ہیں ان پیڑوں میں سے جو وہاں کے خدام حضرات ہیں ہم نے ان سے باشید کریے اور ابھی انشاءاللہ ہم آپ کی بھی ان سے ملاقات کروائیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ وہاں پر جو پیڑ لگے ہوئے ہیں وہ پیڑوں میں سے وہ عام کو جو ہے نا وہ عام کو بیجتے نہیں ہیں جو بھی زائرین وہاں پر آتے ہیں حضرت پانچ پی رواوہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو بھی زائرین آتے ہیں انہیں ان پیڑوں میں سے عام توڑ کر کے دیتے ہیں وہ جو خدام حضرات ہیں وہ ان پیڑوں میں سے عام توڑ کر کے دیتے ہیں تبرک کے طور پر وہ جتنے بھی زائرین ہیں وہ گھر پر لے کر کے جاتے ہیں حضرت پانچ پی رواوہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو پیڑ لگے ہوئے ہیں وہاں سے ان کو عام توڑ کے دیتے ہیں وہاں کے جو خدا مدرات ہے اور وہ لوگ تبرک کے طور پر جائرین وہاں سے عام لے کر کے جاتے ہیں تو دوستو ابھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں بلکل ہی قریب میں حضرت پانچ پیر بابا رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کے بلکل ہی قریب ہم لوگ پہنچ چکے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں جو لوگ جو ظاہرین حضرت پانچ پیر سیلانی بابا رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لئے آتے ہیں وہ لوگ اس طرف ان لوگ لئے نہانے کا بھی انتظام ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو ظاہرین یہاں پر آتے ہیں حضرت پانچ پیر سیلانی بابا رحمت اللہ علیہ کی مزار مبارک کی زیارت کے لئے وہ لوگ یہاں پر نہاتے ہیں آپ دیکھی سکتے ہیں جو ظاہرین ہے اور جو ظاہرین یہاں پر آتے ہیں وہی لوگ حضرت پانچ پیر سیلانی بابا رحمت اللہ علیہ کی خزمت بھی کرتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ جھاڑو وغیرہ بھی لگا رہے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بارگاہ ہے یہ بارگاہ پورے ایک جو عام کا جو باغ ہوتا ہے یہ عام کے باغ میں ہے یہ بارگاہ اور آپ سامنے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں حضرت پاچ پیر سرانی بابا رحمت اللہ علیہ کا بورڈ لگا ہوا ہے اور انشاءاللہ ابھی جو یہاں پر خزمت گزار ہے جو یہاں کی خزمت کرتے ہیں جو یہاں کے خدام حضرت ہیں ہم ان سے باچیت کریں گے اور انشاءاللہ ہم آپ کو زیادہ سارا جانکاری دینے کی کوشش کریں گے اور جیسا کہ دوستو یہ جگہ کھلا ہونے کی وجہ سے یہاں پر کافی سارے جانور بھی آتے ہیں جیسا کہ ساپ وغیرہ ہو گیا یا پھر جہریلے جانور وغیرہ بھی آتے ہیں لیکن حضرت پانچ پیر بابا رحمت اللہ علیہ کی ایسی کرامات بھی ہے کہ لوگوں کو وہ کبھی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ یہ جگہ بلکل کھلا ہے اور کھلا ہونے کے قارن سے یہاں پر کافی جہریلے جانور وغیرہ بھی آتے ہیں اور پھر جہریلے جانور وغیرہ تو آتے ہیں لیکن حضرت پانچ پیر بابا کا ایسی کرامت ہے جیسے لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ وہ کبھی کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں یہ ہے حضرت کی کرامات تو انشاءاللہ ہم جو یہاں کے حضرت جو یہاں کے خزمت گزارے ہیں ان سے بھی ہم باچیت کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات دینے کی کوشش کریں گے اسلام علیکم یہ پانچ پیر کا مزار پہلے ایسے ہی زنگل پر تھا ہمارا بابا ہم لوگ سب مل کے یہاں سب خواب میں یہ مسلم بیوار کے لیے مٹی اور بعد میں ہم لوگ کا یہ قبرستان پچاسو سال سے ہے اور اس کے بعد ہم لوگ اس بابا کے تعمیر میں خزمت میں لگ گئے اور اس تعمیر کر کے یہاں تک پہنچا ہوں اور دھیرے دھیرے اس کا کام کو اندام دے رہے ہیں اور آپ لوگ کا یہاں جو بھی وقت آنے والا ہے جو بھی زہد دین آتا ہے ان کا مکمل سے ان کا یہاں رہنے کا اور اس کونے پہ مسجد اور بابا نے کہ وہاں آئے تھے ایک بار تو وہ چلہ تو آئیے وہاں پہ چلتے ہیں وہاں پہ چلتے ہیں یہ پانچ پیر کا مزار دیکھ لیجئے اور تو یہ دیکھئے یہ جو حضرت تھوڑا یہ دیکھئے یہ جو لوگوں نے یہاں پہ پنی وغیرہ بان کے رکھا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے یہ منت مانگ کر گیا ہے جن کا جو منت پورا ہوتا ہے تبا کر کھول دیتا ہے جیسا کہ آپ یہاں پر پیڑ وغیرہ میں آپ پنی وغیرہ بانے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا پھر دھاگے وغیرہ جسے لوگ لچھے کہتے ہیں اور یہ جو آپ دھاگا دیکھ رہے ہیں اسے لچھا کہتے ہیں یہ منت کا دھاگا ایک طرح سے ہے اسے لچھا کہتے ہیں اور جن لوگ کے پاس دھاگے وغیرہ نہیں ہوتے تو وہ لوگ پنی وغیرہ بھی باند دیتے ہیں اور کچھ کپڑے وغیرہ بھی بنے ہوئے اور یہ جتنے بھی آپ کو بنے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ منت ہے ساری لوگوں کی یہ منت ہے جو کہ حضرت پانچ پیر بابا رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے لوگوں نے آکے مانی ہے مانی ہے منت اور یہاں پر انہوں نے منت کے طور پر ایک دھاگا یا کوئی پنی یا کوئی بھی چیز ہے کہ یہاں پر باند دیا کہ ان کی منت حضرت پانچ پیر بابا سے رہی یہی ہے نا حضرت ان کا مطلب اب کوئی کسی کا اولاد کے بارے کوئی کچھ مصیبت سے ہے کسی کا کوئی بیماری ہے جب وہ شفایت مل جاتا ہے اس کو تب آگے یہ منت کھول دیتا ہے یہ اس دھاگے کو جن کی جیسے کوئی منت پوری ہو جاتی ہے تو یہ تب بابا کا یہ دھاگا بغیرہ کھول دیتا ہے کپڑا بغیرہ سے چادر سے توڑ کے باند دیا جاتا ہے سب گاچ میں بندہ ہوا ہے اور یہ تعمیر کے لیے اور یہ چلہ کھانا ہے اور یہ دیکھئے مسجد بن رہا ہے تین پیلر بن چکا ہے یہ تین پیلر بن چکا ہے تین بھیت ہو گیا ہے اور یہ پیر یہاں سے نکال دیا جائے گا اور یہ جگہ کو مسجد کے لیے تعمیر کیا جا رہا ہے اور یہ تعمیر کے لیے یہاں تک ابھی پہنچا ہوں یہ ایٹا بغیرہ رکھا ہے مسجد کے تعمیر کے لیے اور یہ تین بھیت مسجد کے لیے ہے اور یہ تینوں پیلر مسجد کے لیے یہ مسجد چھوٹا ایک مسجد ہوگا اور یہ خوبصورت یہ حضرہ اس طرف ہوگا اور یہ مٹی ڈال کے یہاں لیول کر دیا جائے گا یہ مسجد پانچ پیر سہیلانی کا یہاں جتنے بھی دور دور سے زاہے دن آتا ہے ان کے نماز وقت اور اکتیاں مسجد کے لیے جو بھی وقت سے نہیں ملے تو یہاں آکھے ٹھیر کے نماز آدھا کر پائے تھا تو یہاں بہت کچھ لیکن ابھی تک کسی کو لقصان نہیں پہنچایا ہے جی جیسے کہ میں نے آپ کو شروع آتی میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کھلی جگہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ہر طرح کے جانور آتے ہیں ساپ بچھو یا جس طرح کے بھی زہریلے جانور ہوتے ہیں وہ سبھی یہاں پر آتے ہیں لیکن حضرت کے ایسی کرام آتے ہیں کہ یہاں پر آج تک ان جانوروں نے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچایا آج تک کسی کو نہیں پہنچایا تو یہ جو اس طرح پرچم بغیرہ رکھے ہوئے تھوڑا ہمیں ان کے بارمی بھی آپ بتا دیجئے جناسل بات یہ ہے کہ بابا کے تعمیر جو مسجد کا تعمیر ہو رہا ہے یہ جو جگہ تعمیر ہو رہا ہے اس تعمیر کے لیے اس لیے اس کو ابھی یہ سب جھنڈا بغیرہ تھا تو جھنڈا سب یہ کٹھا کیا گیا ہے اور یہ یٹا ہے یہاں پہ اس تعمیر کے لیے مسجد کا تعمیر کے لیے چلہ کھانا کا تعمیر کے لیے اور مشافر کو اچھا سے جو مطلب آرام ملے زہر دین یہاں پہ آکے ٹھیر پائے اسی مقام میں پہنچ رہے ہیں اور سب زہر دین کا دعا ہے اور ہم لوگ کوشش کر رہے گی اس کو ایک اچھا پہلے کا بہت کچھ تھا ٹوٹ پھوٹ کے سب زمہ ہو گیا ہے اس کو لیے ابھی یہ کٹھا کر کے اس کو انجام دینے کا بہت کوشش کر رہے ہیں تو جیسا کہ یہاں پر زہرین آتے ہیں اپنی منتیں لے کر کے کیا آپ ہمیں بتا سکتا ہے کہ کس کس طرح کے لوگ آتے ہیں بہت شارہ بیماری بالا آدمی آتا ہے جن کو کہیں بھی اچھا نہیں ہوتا ہے وہ آتا ہے اور بہت تکلیب بالا آتا ہے جن کو اولاد نہیں ہوتا ہے وہ آتا ہے اور ان کی منت یہاں پوری ہو جاتی ہے ان کی پورا ہو جاتا ہے یہ سب دیکھے جاتا ہے تو اس سے یہ منظر ابھی تک کھڑا کر پایا ہوں اور آگے کریں گے انساء اللہ سبان اللہ تو جیسا کہ دوستو ابھی آپ کو حضرت نے بتایا جیسا کہ آپ دیکھیں سکتے ہیں پیڑوں میں کافی سارے دھاگے وغیرہ بنے ہوئے ہیں اور لوگ بڑی دور دور سے آتے ہیں حضرت پانچ پیر بابا رحمت اللہ علیہ کے درگاہ شریف میں اور جیسا کہ ابھی آپ کو حضرت نے بتایا کہ لوگ کافی منتیں لے کر کے آتے ہیں بے اولاد بھی آتے ہیں جو لوگ آ کر کے یہاں پر اپنی اولادوں کے لیے منت مانگتے ہیں کچھ لوگ بیمار بھی آتے ہیں وہ اپنی بیماری سے دور ہونے کی منت مانگتے ہیں اور حضرت پانچ پیر بابا رحمت اللہ علیہ کے کرم سے وہ فیضے آب ہو جاتے ہیں اور اس پیڑ میں آم پتہ ایک جیسے میٹھا میٹھا ہے مطلب اس پیڑ کے پتے بھی میٹھے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جیسا کہ دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت ہمیں بتا رہے ہیں یہ جو آم آپ دیکھ رہے ہیں یہ آم تو میٹھا ہے ہی لیکن آم کے ساتھ ساتھ میں اس کے پیڑ کے پتے بھی میٹھے ہیں کوئی کوئی پتہ میٹھا میٹھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بس اسی پیڑ کا ہے یا اور بھی نہیں جیسی کا ہے تو یہی اتنے سارے پیڑوں کے اندر صرف ایک یہی پیڑ ایسا ہے جو آم کے ساتھ ساتھ میں پتے بھی میٹھے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آم ہے نا جو زہی دین آتا ہے میہمان اس میہمان کو آم ہم ان کو دے دیتے ہیں وہ بہت خوشی سے کھاتا ہے جو بھی جہاں سے بھی آتا ہے اس کو یہ آم دے دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جیسا کہ حضرت کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی زائرین حضرت پانچ پیر بابا رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اپنی منتیں مانتے ہیں اور ان کے لیے حضرت ان میں سے آم دیتے ہیں تبر رک کے طور پر تبر رک کے طور پر انہیں آم وغیرہ دیتے ہیں اور وہ زائرین بیشارے بہت خوش بھی ہو جاتے ہیں توڑ کے بازار نہیں لے کے جاتے ہیں اسی میں رہتا ہے یہ اسی میں رہتا ہے جو آتے ہیں جس کو بھی چاہیے دو چار پانچ دس کر کے سب کو دے دیتے ہیں اچھے تو مطلب آپ انہیں آم کو توڑ کے بیشتے نہیں ہیں جو بھی زائرین یہاں پر آتے ہیں آپ انہیں توڑ توڑ کے دے دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو دوستو آپ کو جو حضرت نے یہاں کے بارے میں پوری جان کر دیتے ہیں حضرت آپ نے تھوڑا نام وغیرہ بتا دیجے میرا نام انام الحق ہے اور محبت سے سب مہمان باشا بول کے وہ کارتا ہے گھر والے تو آپ یہاں پہ کتنے سالوں سے خیزمت کر رہے ہیں ان کا خیزمت ہم بچپن سے ہی کر رہے ہیں میرا پاپا بھی پہلے کرتا تھا اب ہم کرتے ہیں ہمارا پاپا انتیکا لوگیں یہاں پرابر میں ان کا کبر ہے اور دادا بھی ہے سب لوگ ہیں یہ کبرستان ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت پانچ پیر بابا رحمت اللہ یہ کافی سالوں سے خیزمت کر رہے ہیں یہ بھی خیزمت کر رہے تھے ان کے دادا ان کے اببہ حضور انہوں نے بھی خیزمت کر رہے ہیں اور آج یہ بھی خیزمت کر رہے ہیں تو آپ زیارت کر سکتے ہیں حضرت پانچ پیر بابا رحمت اللہ کے درگہ شریف کی اور یہ جو پانچوں مزار ہے تعمیر کے لیے پورا ہم تیار ہیں جلدی سے تعمیر تیار کرنے کے لیے ہم اس کو بہت جلدی تعمیر کے لیے بابا کا ساتھ کھلا آسمان کے نیچے ہے اور اس کو تعمیر کرنے کے لیے ہم بہت سامنا کر رہے ہیں اور انساءاللہ بہت جلدی یہ بابا پانچ پیر کھلا آسمان سے ڈھک جائے سبحان اللہ تو دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہے جو بھی حضرت کی بارگاہ میں آتے ہیں نظرانہ وغیرہ وہ یہی پر ہی ڈالتے ہیں اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لوگ اگروتی وغیرہ بھی یہاں پر چلاتے ہیں یہ اگروتی وغیرہ جلانی کی جگہ ہے یہاں پر اگروتی وغیرہ جلاتے ہیں اور آپ نے قبرستان کہاں پر بتایا جی بتائیے یہ قبرستان پانچ پیر ہے جی تو جیسا کہ حضرت پانچ پیر بابا رحمت اللہ علیہ کی جو بارگاہ ہے وہاں سے بلکل ہی قریب میں یہ ہمارا اببہ کا قبر ہے یہ دادا کا ہے یہ نانی کا ہے جس میں پورا خاندان سویا ہوا ہے تو یہ جو قبرستان ہے بلکل ہی حضرت پانچ پیر بابا رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کے بلکل ہی قریب میں ہے جی 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 دوستو میں نے آپ کو پانچ پیر بابا رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف کی زیارت کرا دی ہے اور وہاں کے جو خدام حضرت ہیں انہوں نے آپ کو حضرت پانچ پیر بابا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پوری جانکاری دے دی ہے دوستو یہ جو آپ راستہ دیکھ رہے ہیں یہ راستہ اس طرف سے آ رہا ہے اور یہ راستہ جو ہے حضرت مگدوم علاو الحق پانڈوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کا جو راستہ ہے اس کے بلکل ہی قریب میں سے اس طرف کا راستہ آ رہا ہے اور اس طرف جو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف جانے کا راستہ ہے اسی طرف ہے پانچ پیر بابا رحمت اللہ علیہ کی درگا شریف اور دوستو آپ ادھر کا بھی منظر آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر بھی آپ دیکھ لیجئے اس طرف بھی دیکھیں آپ کتنے خوبصورت آم بغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ جو جتنے بھی زیادہ تر جو آپ کو پیڑ دیکھ رہے ہیں یہ آم کے پیڑ ہے اور آپ اس طرف کا بھی منظر دیکھ سکتے ہیں جو ہے کافی خوبصورت یہاں کا منظر ہے زمین آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہری ہری ہے زمین جو ہے یہاں کی بلکل ہری ہری ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کا تلاب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانی کا تلاب ہے بناوا اور یہ بھی ایک آم کا پیڑ ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ زیادہ تر جو ہے آپ کو آم کے پیڑ ہی ملیں گے کیونکہ مالدہ میں جو ہے نا زیادہ فیمس آم ہے مالدہ کے جو آم ہے وہ مالدہ سے باہر بھی جاتے ہیں اور سب سے زیادہ مالدہ میں جو فیمس ہے وہ آم ہی فیمس ہے تو آپ اس طرف کا منظر دیکھی سکتے ابھی ہم لوگ انشاءاللہ اس طرف جائیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے یہ دو آم کافی خوبصورت لگ رہے ہیں بلکل اتنے قریب ہے کہ آپ اس طرح سے چھو سکتے ہیں کافی خوبصورت لگ رہے ہیں بلکل تو یہاں پر بھی آپ دیکھی سکتے ہیں آم کتنے سارے لگے ہوئے ہیں اور ابھی ہم انشاءاللہ اس طرف چلیں گے اور آپ یہاں پہ بھی دیکھ لیجئے یہ جو پیڑ ہے اس پیڑ میں کتنے سارے آم لگے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ابھی ہم چلیں گے آگے کی طرف اور آگے کا بھی ہم آپ کو منظر دکھائیں گے تو آپ یہ جو راستہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ راستہ دیکھی سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو راستہ ہے حضرت مقدم اللہ الحق پانڈوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کا جو راستہ ہے اسی کے بلکل ہی قریب سے یہاں کا راستہ آ رہا ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں حضرت پانچ پیر بابا کا بورڈ یہاں پر لگا ہوا ہے حضرت پانچ پیر بابا رحمت اللہ علیہ کا یہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے اگر آپ اس طرف آ رہے ہیں تو آپ یہ بورٹ دیکھ لی جگہ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت پانچ پیر بابا رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کدھر ہے یہ آپ کو سامنے بورٹ دکھ رہا ہے یہاں پہ بورٹ لگا ہوا ہے اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت پانچ پیر بابا رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کدھر اس طرف سے جو راستہ ہے یہ راستہ سیدھا پانچ پیر بابا رحمت اللہ علیہ کی درگا شریف کی طرف جا رہا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرف کا جو راستہ ہے یہ حضرت مگدو ملاہ علاق پانڈوی رحمت اللہ علیہ کی جو بارگاہ کا راستہ ہے اسی کے بلکل ہی قریب سے یہ راستہ آ رہا ہے امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو پسنا ہوگی اور آپ کو ویڈیو پسنا ہوگی تو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے ویڈیو کے بارے میں کچھ بولنا ہے تو کمیٹ ضرور کیجئے اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ساتھ میں بارا آگن کو دبا دیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی بھی ویڈیو پلکل ہوں اس کی جانگاری پہنچے آپ تک سسپلے دوستو اگر آپ نے مجھے انسٹرگرام پر فالو نہیں کیا ہے تو آپ مجھے انسٹرگرام پر فالو ضرور کر لیجئے میں وہاں پر بھی کپھی اچھے اچھی پوسٹ کرتا رہتا ہوں اور دوستو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ حضرت پانچ پیر بابا رحمت اللہ علیہ کی درگر شریف آپ زیارت کے لیے کس طرح سے آئیں گے میں نے آپ کو پورا راستہ دکھا دیا ہے تو ملتے ہیں دوستو کس نیچ ٹوپ میں جب تک کے لیے بائی بائی